موسیقی اسلام علیکم علیکہ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عرفان امتیاز اور میں ہوں عنم نکویس سب سے پہلے آپ کو خبر دیں سی ٹی ڈی سکھڑنے آباتھانے کی حدود گریڈ سٹیشن ارائی روڈ پر خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کالادم تنظیم صد رویشنری آرمی کے تین دہشتگرد گرفتار کر لیے ہیں سی ٹی ڈی ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعلامی کے مطابق گرفتار دہشتگردوں میں راشد علی، سلنگی، میتاب علی چنہ اور عجب علی تینوں شامل ہیں مزمان کے قبضے سے خطرناک بارودی مواد پرامت مزمان کا ماضی میں بھی کالادم تنظیم سے تعلق رہ چکا ہے جبکہ مزمان دوزہ دس میں کراچی پورٹ کاسم میں چائنیز کی ریکی کے کام سا انجام دے چکے ہیں نوشہرہ فیروز میں مختلف مسافر ٹرینوں کو ڈی ریل کرنے اور تخریب کاری کی کاروائیوں میں حصہ لینے کا اعتراف کیا ہے گرفتار مزمان، ایس آر اے کے سندھ کمانڈر اسغر شاہ عرف سجاد شاہ کی جیر کمانڈر مختلف تخریب کار کاروائیوں میں حصہ لے چکے ہیں خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے جہاں بازار میں صفائی کا ناکست نظام جگہ جگہ گھندگی کے ڈھیر بن کے صفائی کی ابتر صورتحال کے باعث عوام شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکھیوں، مچھروں کی افضائش نسل میں اضافہ بڑھ رہا ہے جس سے شہریوں میں مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ ہے جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے شہریوں نے متلکہ حکام سے شہر سے کورا کرکٹ طرف کرنے کا مطالبہ کر دیا سکرنڈ میں جے یو آئے کے ذلعی صدر کاری عبدالقیوم چنہ اور تلکہ صدر مفتی احسان علم موریجو کی جانب سے صیرت خاتم الانبیاء کانفرنس کے حوالے سے سکرنڈ بائی پاس پر ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا جلسے میں جے یو آئے کی ہزاروں کارکنان نے شرکت کی اس موقع پر جے یو آئے سن کے صدر علماء راشد محمود سمرو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عوام کی خدمت کرنا لیکن بدقسمتی سے عوام کو یہاں کرپٹ سیاستدان ملے جو عوام کی خدمت کے وجہ عوام کا خون چوس رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام اب آنکھیں کھولیں کب تک وڈیروں اور جاگرداروں کی غلام ہی کرتے رہیں گے جنوبی پنجاب کے سیاحتی مقام فورٹ منڈو تھانا کھر کی حدود میں کمانڈٹ محمد اکرام ملے کی حدایت پر ایسے چو اقبال خان لغاری کی کاروائی ملوچستان سے پنجاب غیر ملکی نان کسٹم پیٹ سامان کی سمگلن کی کوشش ناکام بنا دی گئی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سخی سرور سے نمائندہ شیخ اخلاق احمد جی بلکل ایسے چوتھانا کارو اکبال خان لغاری نے پنجاب غیر ملکی نان کسٹم پیٹ سامان کو پکا لیا ہے نان کسٹم پیٹ سامان میں غیر ملکی سگریٹ، چھالیا، ویلڈنگ رات، الیکٹرونس وغیرہ کا سامان شامل ہے ایسے چوتھانا کارو اکبال خان لغاری غیر ملکی نان کسٹم پیٹ سامان کو پلستان سے پنجاب لاہور سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایسے چوتھانا کارو اکبال خان لغاری نان کسٹم پیٹ سامان کو قانونی پروسس کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا جائے گا جگی والا سے آپ خبر دیں جگی والا بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول جاری ہوتے ہی امیدواروں کے میدان سجنے لگے علاقے کی محرومی کو مدنظر رکھتے ہوئے جتوئی جنوبی نیبر اٹھ کے علاقہ مقینوں نے کسی بھی سیاسی علاقہ کے بغیر چیرمن منتخب کرنے کا فیصلہ کر لیا بستی بخت علی والا جتوئی جنوبی میں رہائش وزیر قوموں کے رہائشیوں نے متفقہ طور پر کارنر میٹنگ کا احتمام کیا اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ ستر سالوں سے ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تعلیم کے لیے سکول میسر نہیں ہے نا پینے کے لیے صاف پانی میں اثر ہے نا پختہ سڑکے نالیاں صفائی کا انتظام میں اثر ہے ہمارے ہی ووٹ ہیں اور ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم اپنا نمائندہ خود متحب کریں علاقہ کی محرومیوں کا اضالہ کر سکے اس حالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گی جو آزاد حیثیت سے پینل کی حتمی لسٹ کا اعلان کرے گی اس موقع پر علاقے میں تبدیلی کے خواب وزرگوں نوجوانوں کا جذبہ قابل دیت تھا صوبہ بحول پر بحالی کے چیرمن فرخ رفا عباسی کیپٹر ریٹائر سید سلمان مہتاب شاہ کی جانب سے عیدگاہ چنی گوٹ میں صوبہ بحول پر بحالی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا سید سلمان مہتاب شاہ کی جانب سے چنی گوٹ کے عوام کے لیے ابرکرم ٹرسٹ ایمبلنس فراہم کی گئی جس کا باقاعدہ افتتابی کا لیا گیا ہے اس موقع پر چیرمن فرخ رفا عباسی اور سید سلمان مہتاب شاہ نے اپنی مشتر کا بیان میں کہا تھا کہ چنی گوٹ میں تحریک بحالی صوبہ بحول پر کی جانب سے جلسہ رکھنے کا مقصد عوام میں شعور کو اجاگر کرنا اور اپنے حق کی خاطر جدوجہد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بحالی صوبہ بحول پر کے فائدے کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا تھا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ تاریخ انہیں لوگوں کو دھوراتی رہتی ہے جو لوگ اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں میں صاحب زیادہ فرخ رفی عباسی چیرمن بھاول پر صوبہ اعتاد آج اس وقت چنی گوٹ میں ہم آئے ہیں کیپٹن مہتاب شاہ صاحب نے جو ہے کورنر میٹنگ ارینج کی ہے اس کے سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بھاول پر صوبہ بالی کا لوگوں کو شعور دینے کے لیے یہ ایک شعور کا پروگرام ہے یہ تعداد کا پروگرام نہیں ہے اور انشاءاللہ جو تعداد کا پروگرام ہے وہ ہم بہت جلد ایک بڑا جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں بانی بھی ہوں اس کے ریسورسز بھی میرے پاس ہیں اس کی جو تنظیم ہے میرے پاس ہے اس حوالے سے بھی جو پورے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں ہماری ایمپولنس سرنسز ہیں اور بہت سے پرامیں وہ دامیں درمیں سخنیں میں اپنی جان کے ساتھ اپنی ہر طرح کے ساتھ صوبے کی آواز کے لیے ہم نے اس کو مختص کر دیا اور سب سے پیغام شارٹ ٹیم میں ہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے بہاولپور کا لینا ہمارا حق ہے اور اس کو جو بننے نہیں دے رہا وہ قوتیں ہیں جو ملک کے اندر بھی نہیں موجود اور ملک کے باہر بھی موجود ہیں پنجاب بھر کی طرح زیلہ راجنپور میں بھی ڈیپٹی کمیسٹرنر راجنپور ادنان محمود اوان ڈی پی او راجنپور مقامی ایم پی اے پنجاب کلچرل ڈے اور جشن بھارہ کا آغاز کر دیا پنجاب کلچرل ڈے کا آغاز قومی طرح نے اور پرچم کشائی سے کیا گیا پولیس اور اس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے دستوں نے سلاح میں دی پنجاب کلچرل ڈے اور جشن بھارہ کے پروگرام تین دن جاری رہیں گے تفصیلات کے مطابق پنجاب کلچرل ڈے کے موقع پر طلابہ اور دیگر شراخہ کی جانب سے ڈھول کی تھاب پر سرائکی روایتی جو عمر پیش کیے گئے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر راجن پورا دنال محمود ایوان نے کہا پنجاب کچڑے منانے کا مقصد صوبہ کی سکافت کو اجاگر کرنا ہے فہر جہاں پارک میں رنگا رنگ پھولوں کی نمائش لگائی گئی ہے ایم پی اے صوبہ اسمبلی پنجاب صدا فاروق امان اللہ خاندر شک نے پنجاب کچڑے کے موقع پر لوگوں کی درچسپی قابل دیت ہے ڈسٹرک پولیس آفیس محمود افضل نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں سے ذہنی تروتازگی کا احساس ہوتا ہے لائف سٹاک فارم پر ہارس اینڈ کیٹل شو کا انکات کیا گیا کرچڑے کے موقع پر ذلعی افسران میڈیا نمائدگان طلابہ و طالبات کے علاوہ شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے جہاں پر احساس کفالت پروگرام سینٹر میں بدونوانی اور کرپشن اروج پر ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات چاند لیتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے پرنبائد محمد افضل کالیہ سے جی بلکل ملک بھر کی طرح حجرہ شاہ مقیم گورنمنٹ بوائز ہائی سکول میں بھی گزشتہ پانچ روز سے احساس کفالت پروگرام کے طاعت پیسوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے حال کے اندر ڈیوائیسز والے لڑکوں نے اپنے سات مردوں اور عورتوں کو بطورے ایجنٹ رکھا ہوا ہے اور اپنے گلی محلوں کی عورتوں سے شناختی کارڈ وصول کر کے ڈیوائیسز والے لڑکوں کو جمع کروا دیتی ہیں اور ان سے دو آزار پر وصول کرتی ہیں اور سارا دن زیادہ تر ایجنٹوں کی منظور نظر عورتوں کو پیسے ملتے ہیں بزشتہ کئی روز سے یہی معاملہ دیکھنے میں آ رہے ہیں باقی عورتیں جن کے پاس سفارش یا وہ ایجنٹ عورتوں کو نہیں ملتی وہ سارا دن بیٹھی اور بلکتی رہتی ہیں کموں کی میاں رسکیوں نے ایک اور انسانیت کا فرض لپھاتے ہوئے دو قیمتی جانیں بچا لی وقار اور براغ گجنوالہ سے شادی سے واپس لاہور جا رہے تھے روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے سیالکورٹ موٹروے کی طرف چلے گئے رات گئے کار سوار دونوں نوجوان واہنڈوں کے قریب ویرانے میں مٹی میں پھانس گئے ون فائی پر کال کرنے کے باوجود دو کھنٹے گزر گئے لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں آیا متاسہ نوجوان نے ریسکیوں کو کال کی تو دو گھنٹے زائد کی مصافت تہہ کر کے ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئے نوجوان کو بچا لیا گیا متاسہ نوجوان نے ریسکیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلام پیش کیا تھٹا سے خبر شامل کرے اور آپ کے بتائیں کہ رات دیر سے محکمہ تعلیم سیکنڈری کے آفیس میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کے سبب آگ لگ گئی کہیں گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا آگ لگنے سے آفیس کا کافی ساتھ جل گیا آفیس کے ریکارڈ روم میں رکھا ہوا اساتھ سا اور ای ٹی ایس پاس امیدواروں کا ریکارڈ ستر فیصد جل گیا فائر برگیڈ عملہ وقت پر نہ پہنچنے کے وجہ سے آگ پر کابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اتنا ملتے ہی ڈی سی تھٹا کا عملہ جائے موقع پر پہنچ گیا صدقباد میں بھی پنجابی ثقافت کے دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا بچے بڑے اور بزرگ پنجابی ثقافتی رنگ میں رنگیں کسی نے پہنی پگڑی تو کسی نے کیا پنجابی روایتی رکس بھنگڑا پنٹ کے چوپال کی پیچان حکا بھی تقریب کی زینت بن گیا شرکان پنجاب کے روایتی رباس کمیز اور لاچہ اور پگڑی اور خصہ پہن کر شرکت کی رنگ برنگی چارپائیوں نے تقریب کو مزید خوبصورت بنا دیا بچوں نے ٹھول کی تھاب پر بھنگڑا ڈھال کر سما بھان دیا ثقافتی رنگوں سے مزین تقریب کو یادگار بنانے کے لیے بچوں نے سیلفیاں بھی بنائیں پنجاب گرچر ڈے پر جنیوٹ میں بھی پنجابی ثقافت کے رنگ بکھر گئے زیلے انتظامیہ کے زیر تمام سرکاری دفاتر تعلیمی اداروں میں تقریبات ڈپٹی کمیشنر آسم جاوید اور ڈسٹرک پولیس آفیسر عامل خان نیازی کی زیر سرپرستی ختم نبوت چوک سے ایم سی چوک تک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں ایڈیشنڈ ڈپٹی کمیشنر ریوینیو محمد خالد ایڈیشنڈ ڈپٹی کمیشنر جنرل محمد ارشد ایسٹرک کمیشنر اور دیگر افسران کی شرکت ڈپٹی کمیشنر اور دیگر شرکا کی روایتی پگڑی شلوار خمیز اور ویسکوٹ پہن کر شرکت سرکاری افسران سیول سوسائٹی کی شخصیات بھی روایتی پنجابی لباس میں موجود ڈپٹی کمیشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کی ثقافت کا ہر رنگ نرالہ ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یوم ثقافت منانے کا مقصد محبت کا پیغام عام کرنا ہے زلہ بھر میں یوم ثقافت پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے کراچے میں دو سو بیس بیٹ پر مشتمل سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال گزشتہ آٹھ ماہ سے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں مریض صحت کی سہولیہ سے محروم ہیں ایون ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ہسپتال ملازمین نے کہا آٹھ ماہ تنخواہیں بند ہونے کی وجہ سے گھروں میں فاقہ کشی کا عالم پیدا ہو گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں اس کراچی سے نمائیتہ ایون ٹی وی سنال اللہ حکرو سے کراچی میں سندھ گورنمنٹ چلڈرن ہسپتال جو کہ دو سو بیس بیٹ پر مشتمل ہے اور جہاں پچیس سو بچوں کی روز او پی ڈی ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں مقامی لوگ علاج کروانے کے لیے آتے ہیں وہ اس وقت آٹھ مینوں سے بند پڑا ہوا ہے اور بچوں کو علاج کی سہولیات فرام نہیں ہو رہی اسپتال کا پورا سٹاف تنگ پڑا ہوا ہے اس سلسلے میں ایون ٹی وی کی ٹیم نے اس سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کے مناظر عوام کے سامنے لانے کے لیے وہاں کا دورہ کیا اور اسپتال کے عملے سے معلومات فرام کی ایون ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے اسپتال کے ملازمین نے کہا کہ کراچی میں بچوں کا سب سے بڑا سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال اس وقت آٹھ مینوں سے بند پڑا ہوا ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں چاروں طرف سے لوگ سہت کے لیے سہولیات کے لیے آتے تھے یہاں سے فائدہ اٹھاتے تھے آج بدقسمتی سے اس اسپتال کا کوئی پرسان حال نہیں اسپتال کے ملازمین کی آٹھ مینوں سے تنکھوائیں روکی ہوئی ہیں جن کے اپنے حالات بہت تنگ ہیں اب مگر پھر بھی روزانہ کی بنیاد پر ملازمین اسپتال میں حاضری لگاتے ہیں اسپتال کی لباتی ایک سرے مشین ایمجنسی کئی مینوں سے بند پڑی ہوئی ہے اور دوائیاں پڑی پڑے ایکسپائر ہو رہی ہیں ہم وزیر اعلیٰ سندھ مرادلی شاہ سے گزارش کرتے ہیں کہ سندھ حکومت معصم بچوں کا خیال کریں ہمیں تنکھوائیں اور دوائیوں کی ضرورت ہے سندھ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور چلٹن اسپتال کا ہنگامی بنیادوں پر بجڑ بال کیا جائے جی شیحون شریف میں انسامیہ امن و امان قائم کروانے میں ناکام ذریع زمین پر اٹھا اور حالی پھٹا برادری کے گروپوں میں کشیدگی بڑھنے لگی ڈی آئی جی حیدر آباد سید پیر محمد شاہ کی حدایت پر ایس ایس پی جام شروع نے مقدمہ تو درش کیا لیکن آج بارہ روز گزر جانے کے بعد بھی مرزمان گرفتار نہ ہو سکے اوٹھا برادری کے اگلے شیر حاجی دین محمد حاجی علی حسن اور دیگر کی سے نگرانی احتجاجی مظاہرہ جاری روڈ کے دونوں طرح سنکڑوں گاڑیوں کے لمبی کتاریں لگیں ایس ایس پی جام شروع کی جانب سے دونوں گروپوں کو یقین دخانی کروانے کے باوجود تاہل معاملات کشیدہ لوہیکین کا پولیس اور حساس اداروں سے قانونی تحفظ اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ مٹینو کوٹ احساس کفالت سینٹر میں ایجنٹ مافیا کا راج دیدہ دلیری کے ساتھ مستحق کی رقم سے ایک ہزار سے پندرہ سو روپے تاکی کٹوٹی کی جارہی ہے سسٹم میں خرابی کا جواز بتا کر غریب مستحق خواتین کو سارا سارا دن سینٹر کے چکر لگوائے جاتے ہیں راضی ہو کر خاموشی سے گھروں کو روانہ ہو جاتی ہیں نوکوٹ اور نوائی علاقوں کے مستحق خواتین فضل بھمبرو روشن آباد بٹاروں مہروانہ دے تین سو بھاسٹ اکوٹا اور دیگر دے علاقوں سے چنگچی رکشہ اور گھدہ گاڑی سے اور پیدا چل کر آنے والی ہزاروں خواتین ڈیوائز سے مالکان رقم کی کٹوٹی کی لیندین کرتے ہیں ایجنٹ سے رقم کی کٹوٹی پر امادہ نہ ہونے والی مستحق خواتین کو کسی بھی فنی خرابی کا جواز بتا کر خوار کیا جاتا ہے ناجائز کٹوٹی پر سوشل ورکر کی جانب سے اتجاج ہوتا رہتا ہے مگر اب تک مطالقہ ادارے کے کسی بھی افسر نے رقم کی کٹوٹی کا نوٹس نہیں لیا پورے پنجاب کی طرح جنڈیالی بنگلہ میچنوں کے گاؤں پچانوے پندرائل میں بھی پنجابی کلچر دے منایا کیا پچانوے گاؤں کے گورنمنٹ گلز اور بوائس ہائی سکولو میں پنجابی کلچر کے حوالے سے تقریبات مراکت کی گئیں جس میں کئی بچوں نے رنگ رنگ پروگرام پنجابی ثقافت کو اجاگر کیا پنجابی لباس میں پنجابی کھیل کھیلے گئے لڑکیوں نے پہنا کرتا سات سر پر پہنی بھگڑی تقریبات میں اساتزہ اور بچوں نے بھرپور شرکت کی تقریب کے اختتام پر بچوں میں نامات بھی تقسیم کیا گئے دلچسپ ماحول میں اساتزہ نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب میں آج جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کلچر ڈے منانے کا فیصلہ کیا تاکہ پنجاب کے لوگوں میں اور ہمارے بچوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ہمارے بزرگ ہمارے لوگ جو ہیں وہ قصہ رہتے تھے پوری پنجاب دیلچ میں کلچر منایا گیا ہے پنجابی سکافت پر موٹ پکا جا رہا ہے اسی بھی اپنے سکول دے اے پروگرام منایا ہے تھل کے نوائی گاؤں صدیق نوناری میں پندرہ سالہ بچی سے مبیانہ جنسی زیادتی کا واقعہ پندرہ سالہ بچی انصاف کے لیے ورسا کی ہمارا تھانہ اے سیکشن پہنچ گئی تھلے تھانہ اے سیکشن پولیس کی جانب سے بچی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے کل کا ہسپتار تھل متقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے میڈیکل ریپورٹ کے بعد کاروائی عمل میں لائی جائے گی پنجاب کلچر دے کے موقع پر گورنمنٹ ہائیس آکینڈی سکول بوانہ میں کلچر دے کے موقع پر پنجابی سکافتی فروک کے حوالے سے مختیف سرگمیوں کا باقاعدہ آغاز برپور ترکہ سے کیا گیا پنجابی سکافت کو جاگر کیا گیا مزید تفصیلات چاہ لیتے ہیں اپنے نمائندے ملک جعفر علی سے جی بلکل بوانہ میں بھی پنجاب کلچر ڈے کا انقاد ہر سال چہدہ مارچ کو برپور تیاری کے ساتھ منایا جاتا ہے صبح بار کی طرح گورنمنٹ ہائیس آکینڈی سکول بوانہ میں بھی پنجابی کلچر ڈے کے سکافتی فروک کے حوالے سے مختلف سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا ہے جس میں پنجابی سکافت کو جاگر کیا گیا ہے کلچر ڈے کے موقع پر گورنمنٹ ہائیس آکینڈری سکول بوانہ کے طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مختلف سرگرمیوں میں اپنی علاقائی سکافت کو مطارف کروایا اور دول کی تھاب پر رخص کیا اور پنجابی سکافت کو جاگر کیا آج اس حوالے سے گورنمنٹ ہائیس آکینڈری سکول بوانہ کے پرنس پر مار منور عباس سپراہ کا کہنا تھا کہ کلچر ڈے کے موقع پر ہر سال ہمارے سکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں نہ صرف سٹوڈنٹ بلکہ احساس زکرام بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس جن کو خوب انجوائے کرتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پنجابی ہیں اور ہمیں اپنے پنجابی کلچر کو فروغ دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے پجاب کی پہچان ہیں جی علاقے خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان دیو موسیقی